دوستو ٹرک مین چینل میں آپ کا سواگت ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا سکھوں کے دس گروہ کرم سے یاد کرنے کی ٹرک تو پہلے تو میں آپ لوگ کو پہلے ٹرک یاد کراؤں گا اس کے بعد سمجھاؤں گا ٹھیک ہے سکھ نانا آج آرام سے آگرہ کی بس میں گئے اتنی سے ٹرک یاد کرنی ہے دس کی دس نام یاد ہو جائیں گے اور میں تھوڑا ان کے اپ لبدیاں بھی بتاؤں گا اگر آپ نانا جی کو روڈ بے چھوڑ کے آتے ہیں تو گھر پہ آکے آپ ممی کو کیا بتاتے ہیں کہ نانا آج آرام سے آگرہ کی بس میں گئے یہ ہی بتاتے ہیں نا ممی کو بس اتنا یاد رکھنا ہے لیکن آپ کو ٹرک پوری یاد رکھنی ہے سکھ نانا آج آرام سے آگرہ کی بس میں گئے اب دیکھئے یہاں نانا سے آپ کے ہو گئے نانک گروہ نانک جی آج مطلب آ سے ہو گئے گروہ انگت جی آرام آرام ملتا جلتا ہے امر سے آرام مطلب امر تو گروہ امر داس ہو گئے آرام میں جو رام آ رہا ہے رام سے ہو گئے رام داس جی گروہ رام داس جی آگرہ آگرہ کے آ سے ہو گئے گروہ ارجن جی گاہ سے ہو گئے گروہ ہر گوبند جی ٹھیک ہے اب آپ کو ایک چیزی یاد رکھنی ہے یہاں پہ جو ہر گوبند ہے میں نے اس میں سے صرف گوبند یاد رکھنا ہے آپ کو مطلب جو بھی نام ہے اس کا آپ کو لاشٹ ورڈ یاد رکھنا ہے اگر دو نام کا کوئی بھی دو ورڈ کا کوئی بھی نام ہوگا تو آپ کو لاشٹ کا نام یاد رکھنا ہے اس ٹرک میں بس جیسے ہر کسن میں کسن یاد رکھنا ہے تیک بہدروں بہدر یاد رکھنا ہے ہر رائے میں رائے یاد رکھنا ہے اور گوبند سنگھ میں سنگھ یاد رکھنا ہے اس ٹرک میں وہ سب کو یاد رکھنا ہے اب رام داس پورا ایک ورڈ کا نام ہے تو اس میں رام ہی یاد رکھنا ہے دو ورڈ کے جو بھی نام ہوگے اس میں لاشٹ کا نام یاد رکھنا ہے اس ٹرک میں ٹھیک ہے تو آپ دیکھئے یہاں رام سے ہو گئے رام داس جی آس ہو گئے عرجن گرو عرجن گاہ سے ہو گئے گرو گوبین جی مطلب گرو حر گوبین جی راہ سے ہو گئے گرو ہر رائے جی کی سے ہو گئے گروہ کشن جی مطلب ہر کشن جی باغ سے ہو گئے گرو تлег بہدر جی سات سے ہو گئے گرو گووویند سنگ مطلب گرو سنگ سنگ یاد رکھنا ہے اب آپ دیکھئے میں آپ کو آگے کا بتاتا ہوں تو پہلا جو نام ہے گرو نانک دیب جی ہے تو جو بھی پہلے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سنستھاپک ہی ہوتے ہیں تو یہ سکھ دھرم کے پرورتک ہے یا سنستھاپک کہلو انہوں نے سکھ دھرم کی ستاپنا کری تھی یہ ان کی اپلت دیئے جن کی بھی یہ dates ہیں میں نے لکھ دی ہیں آپ چاہیں تو یاد کر سکتے ہیں لیکن اس ٹک میں میں dates نہیں بتا رہا ہوں اگر آپ کو جرورت ہوتی ہے tricks بنوانا چاہتے ہیں تو میں dates کی بھی tricks بنوانا دوں گا لیکن ابھی آپ کو صرف اپلت دیا یاد رکھنی ہے اور ان کے نام سیکنڈ نمبر پہ ہے گرو انگد جی اب آپ کو پتا ہے انگ اور گرو مک مک کیا ہوتا ہے مو ہوتا ہے یہ بھی انگ ہی ہے تو گرو کا مک آ جایا تو انگد جی انگد مطلب گرو مکی لپی کے جنک یہ گرو مکی لپی کے جنک تھے آپ ایسے بھی یاد رکھ سکتے ہیں اگر سکھ دھرم کی ستھاپنا ہوگی تو پرچار پرچار کے لئے کیا کرنا پڑے گا لپی کیا بسکتا ہوگی تو سمجھ لو گرو مکی لپی کیا بسکتا پڑ گی تیسرے نمبر پہ آتے ہیں گرو عمرداز جی اب جب لپی بن جائے گی تو پھر پرچار پرچار کی ضرورت ہوگی دھرم کے تو پرچار پرچار کے ہے تو لوگوں کو بلایا جائے گا تو گدی کیا بسکتا ہوگی تو سمجھ لو باعث گدی کا نرمار گرو عمرداز دوارہ کیا گیا دھرم کے پچار پچار سے جو ہے گروہ کے جو ہے پروچن بھی عمر ہو جائیں گے آپ یہ سکتے ہیں بائیس گدی کے نرمار کیا آیا تھا دھرم کا پچار پچار ہوگا اس سے تو گروہ عمرداز کے اپلپ دیا درہ گی بائیس گدی کے نرمار اب آیاتے رام سے گروہ رامداز جی ٹھیک ہے اب آپ کو پتا ہے رام بھگوان جی کا نام ہے بھگوان جی کوئی عمرت ملا تھا ٹھیک ہے تو عمرت سر کے سنستا پر گروہ رامداز جی ہوں گے ٹھیک ہے آج ہے گروہ عرجن جی آگئے اب عرجن آپ کو پتا ہے کہ دھرم وادی تھے دھرم کو ہی مانتے تھے یہ صرف اور جو دھرم کو مانتا ہے وہ مندر کا نرمار کرویا گا آلیسان مندر کا تو مطلب سوڑ مندر کے ستھابنہ کے دورہ ہی گروہ عرجن کے دورہ اور جو انہوں نے سوڑ مندر کے ستھابنہ کی تو یہ جہانگیر کی کو بلکل نہیں کھٹکا یہ تو جہانگیر دورہ یہ صرف یاد کرنے کی ٹرک ہے آپ کو بس ٹک کی طرح لینا ٹھیک ہے پھر کہاں سے آتا ہے گروہ گوویند جی مطلب لاسٹ کا ورڈ یاد رکھنا ہے ہر گوویند نہ یاد کر کے آپ گروہ گوویند یاد رکھئے لاسٹ کا ورڈ ٹھیک ہے اب کیا ہو رہا ہے سوڑ مندر کی ستھابنہ ہو رہی ہے تو اس کے بعد جو ہے تخت کی بھی ضرورت ہوگی گدھی کی بھی تو اکال تخت کی ستھابنہ کس کے دورے گروہ گوویند اور گوویند کہتے ہیں کرشن بھگوان کو بھی کہتے ہیں اب کرشن بھگوان کو جو ہے ان کو لیے بھی جو ستھابنہ کری جاتی مندر اندر میں تو تخت پہ کری جاتی تو ایسے بھی آدھ رکھ سکتے ہیں گروہ گوویند کے لیے اکال تخت کی ستھابنہ ٹھیک ہے اب نیچ آگے بڑھتے ہیں گروہ ہر رائے اب آپ پتا ہے کہ اب تخت کی ستھابنہ کر دی گئی ہے تو اب اس میں اترادھکار کے لیے اترادھکاری کون ہو اس کا ٹھیک ہے تو اترادھکاری کے لیے رائے دی گئی ہے کہ اترادھکار یدھ کر آیا جائے رائے دی گئی ہے کہ تخت پہ بیٹھنے کے لیے اترادھکار یدھ کر آیا جائے کہ کون تخت پہ بیٹھے گا ٹھیک ہے تو رائے سے یاد رکھیں اترادھکار یدھ میں بھاگ لیا ہے انہوں نے ٹھیک ہے اب جو اترادھکار اگر یدھ ہو رہا ہے مرتیو تو کسی نے جو ہے جو سب سے کلم آیو کا تھا اس کو جو ہے مرتیو کر دی ٹھیک ہے اس کو مار دیا کسی نے کسن مطلب کسی نے علپ آیو والے کو مار دیا کم آیو والے کو اترادکار یدھ میں تو اب یہ سکتا ہے کسن سے علپ آیو میں مرتیو ٹھیک ہے اگلا آتا ہے بہادر ٹھیک ہے اب جب یدھوں میں جو جیت رہا ہے وہ بہادری ہوگا اب کوئی بہادر نکلا ہے تو یہ اورنگ جیب کو برا لگا کہ اس کے علاوہ کوئی اور بہادر نکلا تو جہاں بہادر آیا تو وہاں پہ جو ہے اورنگ جیب دوارہ فانسی دے دی گئی ہے ٹھیک ہے اب کسی گرو کو فانسی دی گئی ہے اورنگ جیب دوارہ فانسی دی گئی ہے گرو کو گرو تیک بہادر کو اور گروہ ارجندیب کو گروہ جہانگیر دوارہ فانسی دی گئی ہے دو لوگ کو فانسی دے دی گئی ہے تو گروہ گووین سنگ جی نے سوچا کہ مجھے بھی سینہ کا سنگٹھن کر لینا چاہیے یہ یہ صرف یاد کرنے کے لئے سٹوری ہے ریالیٹی سے لینا دینا نہیں ہے تو گروہ گوووین سنگھ جنجھ نے سوچا کہ جو ہے گروہ کو کوئی بھی فاسی دے دی رہا ہے یہ سب ٹھیک نہیں ہے تو اپنے بچاب کے لئے خالصا سینہ کا سنگٹن کرنے کی ضرورت تھی تو انہوں نے خالصا سینہ کا سنگٹن کیا تو دوستو یہ ٹرک صرف یاد کرنے کے لئے تھی دوستو یہ ٹرک آپ کو پورے یوٹیوب پر نہیں ملے گی کیونکہ یہ ٹرک میں نے خود بنائی ہے اگر آپ چاہتے ہیں اسی طرح سے میں فنی ٹرکس بناتے رہوں تو اس نی چینل کو ابھی سبسکرائب کر مجھے سپورٹ کریں اگر آپ کو یہ ٹرک تھوڑی بھی ہیلپفور لگی ہے تو اس چینل کو تر سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے جرور دیں اور ہاں دوستو کو لائک کرنا نہ بھولیں